ابھی پیشاور مانگنے والوں کے تعلق سے کچھ پیشاور ادھر ہے اپنے خبر پخصنقہ میں پیشاور ادھر ہے پروفیشنل پروفیشنل تو جو یہ جو بھیک مانگنے کے عادی ہوتے ہیں فقیر لوگ ان کے تعلق سے ہم نے کافی بیان کیا تھا شاید اس سے متعلق لگتا سوال آیا ہے کہ اگر ان کو بھیک نہ دیا تو پھر اپنا صدقہ کس کو دینا چاہیے حق دار کو بہت سارے ادارے بھی تو ہیں جو لے رہے ہیں وہ دیکھ بالکے جو ادارہ سمجھ میں ہے اس کو بھی دے سکتا ہے آدمی اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی حق دار ہو تو اس کو دیں حق دار ختم تو نہیں ہوئے جب تک یہ پوری زکاة نہیں دیں گے نا مالدار لوگ ہمارے حق دار ختم نہیں ہوتے جیہاں اگر کم از کم پاکستان میں سارے مالدار مالدار عربوں پتی ہیں پاکستان میں زکاة نہیں دیتے پوری میں بالکل صحیح ارز کر رہا ہوں میری معلومات یا جو بھی ہے مالدار زکاة نہیں دیتے اور زمیدہ جن کی فصلے ہیں وہ اشر نہیں دیتے کھربوں 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 کا اشر ہے پاکستان میں یہ سارے اشر اور زکاة یہ سمین کے زکاة ہے اشر تو یہ اگر سارے دھیانتداری سے دیں پائی پائی کے حساب سے دیں اور پہنچے حق دار کو بیچ والے بہت سارا کھا جاتے ہوں گے تو پہنچے حق دار کو کم از کم پاکستان میں غربت ختم ہو جائے یہ بہت عرصد میں بول رہا ہوں یہ ختم ہو جائے غربت لیکن دیتے نہیں شاید بھاری تعداد ہے جو نہیں جیتی اب جس کے بعد ایک عرب ہے وہ ہر سال مثال عرب ہی رہے تب بھی ڈھائی کروڑ روپے بنتے ہیں سکات کے ایک عرب کے یہ جگر کہاں سے چلے گا اس کا ڈھائی کروڑ اور جس کے بعد کھرب ہے ڈھائی عرب ڈھائی سو کروڑ یہ کیسے دے گا جگر کیسے چلے گا لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے دیتا ہے احتیاطاً وہ زیادہ ہی دیتے ہوں گے کہ زیادہ گیا تو نفل خیرات ہو گئی فرض تو ادا ہو جائے فرض ہے ورنہ یہ جو مال نہیں دیتے یہ پتا ہے کیا ہوگا یہ گنجے سامپ میں تبدیل ہو جائے گا گنجہ سامپ کیا ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں ایک ہزار سال میں سامپ جو کینچلی اپنے بدلتا ہے وہ کھال سامپ کی کھال کو کینچلی بولتا ہے اور یہ گنجہ ہو جاتا ہے اور یہ علامت اس بات کی کہ یہ سخت زہریلہ ہے تو ہزار سال ہے نا تو یہ سخت زہریلہ ہو جاتا ہے اور یہ اس کے زکاة جس نے نہیں دی نا یہ اس کو لپٹے گا اس کی باتچے ہیں یہ باتچے کہلاتی ہے یہ باتچے پکڑ کے بولے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اور اس کو نوچے گا اور جتنے مال کا اس نے جو اس کے سکے ہیں سونا ہے گولڈ آج بڑا میٹھا لگتا ہے گولڈ مر جاتے ہیں تو گولڈ چھوڑ کے مر جاتے ہیں یہ اور تخص کر کے سنیں کہ یہ نہیں اس کو استعمال کرتی ہیں نہیں کسی کو دیتی ہیں نہیں کسی وہ ڈیکلیر کرتی ہیں کہ چلو وارس ہو گئی آت میں آجائے بعض وقت کیاں کہیں دفن کر کے رکھتی ہوں گی پھر مر جاتی ہیں وہ زکاة بھی نہیں دیتی ہم کماتی تھوڑی جہلت کے ہوئے سے تو یہ جتنا بھی جس کا زکاة نہیں دیا وہ مال پتہ کیا ہوگا ایک تو یہ زکاة جس نے نہیں دیا اس کا بدن بڑا ہو جائے گا اس طرح رکھنے کے لئے جہس میں ضرورت اور ایک ایک سکہ ایک ایک سونے کی سب پتر یہ خوب آگ میں دھکائے جائیں گے اور بدن پر رکھ دیے جائیں گے گرما گرم انگارے کی طرح اور پھر یہ کہ ایک کے اوپر ایک نہیں ہوگا یہ اس کے برابر ہوگا دوسرا اس کے سب دہریک کھال پر ہوں گے اور اس طرح یہ عذاب ہوگا اور ادھر سے داخل ہوگا تو گدی سے نکلے گا ادھر سے داخل ہوگا ادھر سے نکلے گا یہ انگارے اور عذاب اہلا حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتارز میں بہت یعنی کے خوفناک اس کے منظر کشی کی ہے جو زکاة نہیں دیتے ان کے عذاب کی تو یاد رکھو زکاة نہیں دیتے انہیں مارے جاؤ گے اس لئے جتنے بھی مالدار سن رہے ہیں مجھے جتنے بھی وہ چاہے عرباب اقتدار ہوں چاہے سیاسی پارٹی کے لیڈر ہوں یا تاجیر ہوں جو بھی ہوں جو بھی صاحب نصاب ہے ہے مسلمان اس پر سالانہ ڈھائی فیصد زکاة شرائط جب پورے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق فرض ہے یہ سب ادا کرنے ہیں آہندہ کروں گا توبہ کرتا ہوں توبہ تو کرنی ہے تاخیر کرنے کی بلا وجہ جو تاخیر کی وہ جتنی نہیں دی یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی تو سب حساب لگا کر یا جو بھی زنے غالب ہے سوچ جانگ غالب آجائے اتنی زکاة یہ پچھلی سارے سالوں کی یہ نکال نہیں ہوگی تو بچت نہیں ہے بھلے آپ ہم کو نہیں دیں مجھے نہ چاہیے میں کیا کروں گا باقی میری ذات کو دوڑی چاہیے ہماری دعوت اسلامی کو بھی آپ کو لگتا ہے تو نہیں دیں اس کو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں جو بھی عاشقہ نسول کا ادارہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس سے خوش ہے آپ اسی کو دیں مجھے زکاة دیں ورنہ آخرت میں بڑی مطلب رسوائی ہوگی ابھی لوگ سر سر بوس بوس کرتے ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہوں گے سب کے سامنے جو گسیٹا جا رہا ہوں اور رسوائی ہوگی نا اللہ مان و الحفیظ اللہ کریم سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں جہنم سے عدادی کا اشرہ ہے پروردگار ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب کر دیں جنہیں آزادیاں ملی ان کا صدقہ نصیب کر دے کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں بہار شریعت کے پانچویں حصے میں پہلی جلد پانچویں حصہ اس میں جہاں یہ زکاة کے عذاب کہے تو قرآن میں ذکر ہے اس سامپ کا تو قرآن کریم میں جو ذکر ہے تو وہاں حاشیہ میں لکھا ہے سامپ جب ہزار برس کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں اور جب دو ہزار برس کا ہوتا ہے وہ بال گر جاتے ہیں یہ معنی ہے گنجے سامپ کے کہ اتنا پرانا ہوگا یہ میں نے جو کہا کہ ہزار سال میں کینچلی بدلتا ہے وہ میری غلط فیمی تھی اصل وہ جو اب میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنایا تو وہاں ایڈیٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ و تعالی اس سامپ کی عمر اتنی زیادہ ہوتی ہے حضور ہزار دو ہزار سال یہ ہو سکتا ہے مختلف اقسام ہوتی ہوں ہزار دو ہزار سال یعنی ایک ہزار سال یہ اور ایک ہزار سال دوسرے ایک ہزار میں تو بال نکلے اب دوسرے ہزار میں گرے اب یہ گن جائے تو سامپ پر بال ہوتے ہیں اسی لئے اس کو ذکر کہنا کہ ایسی مخصوص ہوتی ہوگی کولیٹی کے جو جس میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہوگا قرآن پاک میں جو ہے وہ یہ ہے یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے مالوں کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہوں وہ اچھا کر رہے ہیں ہوا خیر اللہم وہ ان کے لئے بہتر ہے یہ نہ سمجھے بل ہوا شرر اللہم یہ ان کے لئے بہت برا ہے اور جو ان کو دیا گیا ہے جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے اس کو توق بنا کر قیامت کے دن کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا مختلف عذابوں کا تذکرہ ہے تو زکاة دینی بس جس پر فرض ہے اس کو بالکل اس میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے اور زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا مال بڑھتا ہے آج جو زکاة دی ہے آپ نے اس سال آئندہ آئندہ سال انشاءاللہ اس سے آپ زیادہ زکاة دینے والے بنیں گے سب دیں جس پر فرض ہے اس آپ لگا لگا کر جہاں سے چھپا کر رکھے بینک بیلنس ہے تجوری میں ہے تجارت میں ہے جہاں جہاں آپ کا لگا ہوا پیسہ اس کا حساب لگا ہے اور جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق زکاة اس کے حقدار تک پہنچائیں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو زکاة دیں اگر حقدار ہے سفید پوش ہے حقدار ہے تو رشتہ دار کو دینا افضل ہے اور جو رشتہ دار ناراض ہے اس کو دینا زیادہ سواب ہے اس کو دیا اب گھر بچ جائے تو آپ چاہیں تو دعوت اسامی کو دیں ورنہ جہاں اس کا مطلب مصرف ہے جو جائز مصرف ہے بے شمار ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں ماشاءاللہ عاشقان رسول کے اہل سنت کے بہت سارے ادارے ہیں تو ان دنوں تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سارے ادارے بھی ہو سکتے ہیں آزمائش میں ہی ہوں گے تو ان بیچاروں کو بیچارے کیوں ہم بیچارے یہ تو ہمارے سر کے تاج ہے سارے سنیوں کے ادارے جہاں آپ کی سمجھ میں آماتے ہیں دیکھئے میں تو بھی دیکھو ہر ایک اپنی دکان داری کی تو بات کرے گا میری دکان دعوت اسامی ہے اور اس کے عرب اور روپے خرچہ ہے ہم کو بھی یاد رکھنا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آئیہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں سب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ باتیں ہیں کہ ہم امیر سنتی خدمت نرس کریں گے ہم سب سب طرف سے آپ ہوئی سورا عمر شریف کتنی حضور سکسکی سال سٹ سال سیبنٹی فور سیبنٹی فور سیبنٹی فور میں جاؤں گا انشاءاللہ کھڑے کھڑے تھوڑی جائیں گے مرشد کا ساتھ دنڈن دن جاؤں گا ایسی طرح میرا آپ سے سوال یہ ہے جہاں دیکھو بیڈو پالا بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کو وہ بالکل جوان بنا دیکھتے ہیں جائز طریقے سے اگر کوئی زینت حاصل کرتا ہے یہ منع نہیں ہے کیسے ان کے پاس مذہب کریم میں وغیرہ ہوتی ہے جریہ وغیرہ ختم کر ہو جاتی ہیں سینگ کٹنے سے بڑا بیل بچڑا نہیں بن سکتا بڑا آدمی کیا یہ چاہتا ہے کہ میں جوان ہو جاؤں پاؤں ڈٹکنے ہیں قبر کے اندر اور جوانی یہ چڑی ہوئی ہے ایک بزرگ شخص ہو ہے ایکٹیو کیسے رہ سکیں بڑا پا صحت کے ساتھ گزانگا تو جوانی سے بندہ پریس کریں بعض اولاد ایسے بھی ہوتی ہیں ارے ابا بس کرو بھی بہت ہو گیا یہ بیٹا بڑا نلائکہ جو باپ کو بولتا ہے گئیتا ہے چھپ کرو 3S فاربولہ اختیار کر لیں سائلنٹ سمائلنگ اینڈ ساپنیس بولیں کم اور مو مسکراتا رکھیں عجیز آپ اکرد ناز شریف سننے ان کی آواز ماشاءاللہ جمان ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے انشاءاللہ دیکھئے پروگرام بزرگوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ دوسری عید رات آٹھ بجے مدنی چینل پر صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی سوال چلائی سوال چینل پروگرام